بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبر شامل کریں گی ترنڈا محمد پناہ سے جہاں ایم پانچ موٹر وی ترنڈا محمد پناہ کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی کار الٹتے ہی کار میں آگ بڑک اٹھی مزید تفصیلہ جانیں گے غلام علی کی اس ریپورٹ میں جی یہ افسوسناک حادثہ ایم فائی موٹر وی ترنڈا محمد پناہ کے قریب پیش آیا ایم فائی موٹر وی پر ترنڈا محمد پناہ کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی اور کار میں آگ بڑک اٹھی اس علمناک حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جانباک ہوئے اور تین افراد شدید زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موٹر وی پولیس اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی حادثے میں جانباک افراد کو ترنڈا رولر ہیلس سینٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور جو تین افراد شدید زخمی تھے ان کو شیخ زہدہ اسپتار رحمیر خان ریفر کر دیا گیا ایک ہی خاندان کے سات افراد بابل پور سے رحمیر خان جا رہے تھے کہ ترنڈا محمد پناہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئے روک کریں گے ڈیرہ غزیکان کا جانب پنجاب پولیس پر کرونا کے وار جاری ڈی پیو کے بعد ایسے چو سٹی کرونا وائرس میں مبتلا اپنی ہی رہشگاہ پر آئیسولیٹ کر لیا مزید جانتے ہیں امران علی خوصہ کی اس ریپورٹ میں جی پنجاب پولیس پر کرونا کے وار جاری ڈی پیو ڈی رغازی خان کے بعد ایسے چو سٹی کرونا وائرس میں مبتلا اپنی رہشگاہ پر آئیسولیٹ ہو گئے طبیعت نارمل تفصیلات کے مطابق ایسے چو تھانا سٹی افتخار خان ملکانی کو بخار نزلہ زکام اور جسم میں درد رہنے لگا کرونا علامات زہر ہونے پر نیجی لیب سے کرونا ٹیسٹ کروایا جس کی رپورٹ پوزیٹیو آگئی رپورٹ ملتے ہی افتخار ملکانی نے اپنے آپ کو گھر میں ایسلیٹ کر لیا گزشتہ روز ڈی پیو ڈی رغازی خان اکتر فاروق کو کرونا پوزیٹیو آگیا تھا وہ بھی ایسلیٹ ہو گئے تھے یاد رہے کہ ایسے چو افتخار ملکانی اماندار پولیس ملازمین کی فرصت میں شامل ہیں جس کی وجہ سے شہریوں نے بھی ان کی جلد سیحتیابی کے لیے دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے آکامات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر لیا محمد حسن اقبال کی ادایات پر پولیس آفیسران و اہل کران کو میڈیکل سولیات کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں پولیس لائن میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب کی ادایات پر ڈی پی اولائیہ محمد حسن اقبال کی ذریعہ نگرانی پولیس آفیسران و اہل کران کو میڈیکل سولیات کی فرامی ڈی ایس پی شاہدہ نسرین ریزر انسپیکٹر محمد آمیر کے سپرویجن میں آفیسران و اہل کران کے مختلف ٹیسٹ لی اور محمد ندیم نے آفیسران و اہل کران کو میڈیکل سولیات کی حصول کے طریقہ کار کے بارے تفصیلی اگاہ کیا ناظرین اب کو لیے چلتے ہیں احمد پوری شرکیا جہاں ایم ایس تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال ڈکٹر محمد عارف غوری این این نیوز سے گفتگو کر رہی ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہم ڈکٹر محمد عارف غوری آپ سب لوگوں سے مخاطر ہوں یہ سیویل ہسپتال ہمارا آپ لوگوں کے لیے ہم چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کے خدمت کے لیے میں میری ایمیسٹیشن کی ٹیم انہیں تمام کنسرٹن ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف آپ لوگوں کے لیے ہر وقت چوبیس گھنٹے یہاں پر کام میں مصروف ہیں ہم لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں سے اضطماث ہے کہ انتہاری ضرورت کے تحت جو شدید علیل ہیں انہوں کو ہسپیٹر ملائیں جو ہلکی بھلکی بیماری کے ساتھ ہیں انہیں ہسپیٹر ملائیں تنزوست بچوں کو اور تنزوست بزرگوں کو اور خواتیوں کو ہسپیٹر ملائیں اپنے آپ کو سوشلٹسٹرنسنگ والے رول پر عمل پیارہ کریں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے سے کلی ملنے سے پرہیز کریں ماسک لگا کے رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو ہر وقت دھویں اور جتنا بھی کوشش کریں کہ بزاروں میں جانے سے بھی اتناب کریں خبر شابل کریں گے ازاد کشمیر سے جہاں شہرہ کی سماجی شخصیات اور ازاد کشمیر کی نامور صحافتی شخصیات خواجہ مقصود کشمیری نے وزیر ٹوائٹا آئی ٹی ڈکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی اور ڈسٹرک پریس کلب جہلن ویلی کے راکین کے عزاز میں اید ویلن پارٹی کا انعقاد کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ازاد کشمیر سے مبارک حسین اوان کی اس ریپورٹ میں ازاد کشمیر کے علاقے شہرہ کی سماجی شخصیت اور ازاد کشمیر کی نامور صحافتی شخصیت خواجہ مقصود کشمیری نے وزیر ٹوائٹا آئی ٹی ڈکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی اور ڈسٹرک پریس کلب جہلن ویلی کے عرقین کے عزاز میں اید ویلن پارٹی کا انعقاد کیا جس میں چیرمن زکاة راجہ مشتاق خان نصر اللہ حان داجہ عارف خان انسپکٹر سی اے موسن آوان مقصود کشمیری نے اپنے استقبالی کلمات میں کہا کہ موجودوں حکومت نے ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے حتمے کے لیے جو اسمبلی میں بل پاس کیا وہ قابل ستائش ہے راجہ فاروق ایدر کو اس قرآن پر آزاد کشمیر کی عوام سلام پیش کرتی ہے مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر قادیانیت کو پھلانے والوں کا قبر تک پیچھا کریں گے انیس سو سو تہتر میں ساہیدہ حانم ناور منشی عزیگر خان مرہم نے جو بنیاد رکھی اس کو فاروق حکومت نے پائر تکمیل تک پہنچایا مقصد کشمیری نے موضوع شارعی کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ دلدہ حیث حکومت کی چار دیواری پانی کے باہو کو رکنے کے لیے پروٹیکشن وال اور واتر چینل اور سڑک کی ریکنڈیشن کے مسائل ہیں جو اصل دراز سے حال نہیں ہوئے ڈیٹر مصطفی بشیر عباسی وزیر حکومت نے اپنے خطاب میں کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کیسا ہے اللہ نے توفیق دی اور ہم نے تاریخ ساتھ کرنامہ سر انجام دیا ہماری حکومت کی کردیمی ختم نبوت کی منظوری کے کرنامے کو سنیرے حلوق میں لکھا جائے گا وزیر حکومت نے کہا کہ موجودہ حکومت کی چار سالہ کا کردگی وزیشتہ حکومت کی پچاس سالہ کا کردگی سے بہتر ہے گورڈ گورنیس میرٹ کی بحالی تعلیمی انقلاب جس میں انٹی ایس اور پرگلس ارسکیمیشن کو فحل کیا بغیر سفار شکداروں کو ان کا حق ملا ڈائٹر مصطفیٰ بشیر عباس نے مزیز کہا کہ ہم نے بلا تفریق اور بلا تقیب تعمیر ترقی کے منصوبے کیے ان علاقوں کو فکس کیا جنہیں سب کا حکومت نے نظر انداز کیا شارعہ کے مسائل حال تعلیم ہیں سکول کی چار دیواری اور وٹن چینل کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا سرک کا مستحل کرنے میں ایک دو ماہ لگ سکتے ہیں ان کے علاوہ راجہ خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ماری ویب سائٹ اینن ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی